کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل میں بہت دنوں سے میرے بھائی مجھ کو کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ بی ایسنل کا ریچارج کیسے باپس کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی ایسنل کا کون سا ریچارج ریبرسل ہو جاتا ہے اور کون سا ریچارج باپس نہیں ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا آپ اگر چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں میں آپ سبھی کو بہت بہت دھنے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو میں یہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو اس کے لئے تہہ دل سے بہت بہت سکریہ دوستو تو چلیے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے گا اور ہمارا چینل گروہ ہوتا رہے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بی ایسے نل کا ریچارج آپ کو کیسے ریبرسل کرنا ہے ہم نے بی ایسے نل چینل اپلیکیشن کو اوپن کر لیتے ہیں جہاں سے ہم ریچارج کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو لاغن کر لیتے ہیں لاغن کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ ریپیٹ سے ریچارج کرتے ہوگے ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے ریچارج یہاں پہ ریبرسل ہونے والے ہیں کون کون سے ریچارج یہاں پہ ریبرسل نہیں ہونے والے ہیں تو سب سے بلے ہم بات کریں گے جو ریبرسل نہیں ہوتے ہیں ریچارج جو باپس ریچارج نہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو جیسے کی جو ریچارج باپس نہیں ہونے والے ہیں وہ ریچارج ہیں جیسے کی unlimited pack اور آپ کے جو ڈیٹا کے پڑے کے حساب سے جو pack ہوتے ہیں جیسے کی 99 کا ریچارج ریبرسل نہیں ہوگا اور آپ کے جو 319 روپے کا ریچارج وہ آپ کا ریورسل نہیں ہوگا جو بھی unlimited پیک ہیں وہ آپ کے یہاں پہ ریچارج باپس نہیں ہونے والے ہیں دھیان رکھئے گا جو آپ کے unlimited پیک ہیں وہ یہاں پہ ریورسل نہیں ہوں گے اور جو کہتا ہے 75 روپے کا 3 مہنے کے ویلیڈیٹی والا وہ بھی ریچارج یہاں پہ ریورسل نہیں ہوگا جیسے کہ کچھ بھائیوں کا ڈبل ہو جاتا ہے وہ بھی ریچارج باپس نہیں ہونے والا ہے اور جو ریچارج باپس ہونے والے ہیں وہ ریچارج ہیں ٹاپ اپ ریچارج جیسے کہ آپ منیمم پچاس روپے کا ٹاپ اپ بیلنس ہونا چاہیے پچاس روپے سے آپ اوپر جتنا بھی آپ ریچارج کروگے وہ ریچارج باپس ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹاپ اپ بیلنس وہ آپ ریچارج ریبرسل کر سکتے ہو تو کیسے کروگے تو آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو ایکزامپل دے دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے پہلے جو آپ نے ریچارج ٹاپ اپ ریچارج کیا ہے اس کی منیمم ریچارج پچاس روپے کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ہسٹری والے پہ کلک کرنا ہے ہسٹری پہ کلک کرنے کے بعد میں جیسے کی مال لیا جائے یہ ریچارج اوپر کا جو 99 کا ہے ایکزامپل دے دیتا ہوں یہ 99 کا ریچارج ریبرسل نہیں ہونے والا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ٹرانجیکسن آئیڈی آ رہا ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا اگر آپ ٹرانجیکسن آئیڈی نوٹ نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ موبائل نمبر سے ہی اس کو ریبرسل کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم موبائل نمبر یہاں پہ نوٹ کر لیتے ہیں تو چلیئے نوٹ کر لیتے ہیں نمبر نوٹ کرنے کے بعد میں اس کو بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد میں یہاں پہ لکھا ہے سیلف ہیلپ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جو نیچے آ رہا ہے ٹرانجیکسن ریبرسل ٹھیک ہے ٹرانجیکسن ریبرسل پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپنا جو موبائل نمبر جس پہ آپ نے ریچارج کیا ہے رانگ ریچارج ہو گیا ہے تو اس کو یہاں پہ آپ کا نمبر ڈال دینا ہے اگر وہ نمبر آپ نے نہیں نوٹ کیا ہے تو آپ transaction ID بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہو تو ہم یہاں پہ موبائل نمبر ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ موبائل نمبر ڈال لے کے بعد یہاں پہ آپ کو next کرنا ہے next کرنے کے بعد میں پھر آپ کے پاس کچھ ایسا انٹروفیس آ جائے گا انٹروفیس آنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو so کر رہا ہے کہ recharge status جو ہے success ہو گیا ہے اور آپ کا جو recharge amount ہے وہ یہاں پہ so کر رہا ہے اور اس site آپ کو آ رہا ہے reversal آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو reversal پہ click کرنا پڑے گا click کرنے کے بعد میں اب جو آپ recharge کرتے ہیں time جو آپ نے اپنا password ڈالا تھا وہ یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے simply تو یہاں پہ ہم password اپنا ڈال دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو اب اس کو 24 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں کل کو میں نے recharge کیا تھا یہ لگ بگ سام کے time کیا تھا تو یہاں پہ میں اب اس کو آپ کو اپنا password ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ go pay click کر دینا ہے go pay click کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو sorry transaction reversal is not allowed for recharge voucher as tb voucher reference number ٹھیک تو یہاں پہ یہ recharge reversal نہیں ہونے والے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ top up recharge reversal ہوگا only for اور آپ کے جو unlimited pack recharge ہیں وہ یہاں پہ reversal نہیں ہونے والے ہیں تو دوستو کہیں تک دیکھا جائے تو یہ جو bsnal والے ہیں یہاں پہ ان کو improvement کرنا چاہیے کہ یہ جو top up جیسے کی top up کو بند کر کے یہاں پہ یہ unlimited pack کو recharge reversal کرنے کی عنومتی دی جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تو ان کی دوستو کمی ہے تو مجھے comment کر کے بتائیے گا کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دوستو آج کل کے دور میں زیادہ تر unlimited pack ہی چلتے ہیں کیونکہ top up recharge بہت کم لوگ ہی ڈلواتے ہیں تو دوستو آسا کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک جروع کر دینا اور چینل میں اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں تب تک لئے خوش رہیے گا بائی بائی گائی